اللہ کا قرآن فرماتا ہے فرمایا مالکِ کائنات میں وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَى فرمایا انقریب انقریب جو متقی ہے بہت بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْعَتْقَى جو سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں امام المفسرین سند المفسرین خاتم المحدثین حضرت امام فخر الدن راضی رحمت اللہ تعالیٰ آپ تفسیرِ کبیر میں فرماتے ہیں اجمع المفسرون مننا علی ان المراد منه ابو بقرن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اتقا سے مراد کون ہے آپ فرماتے ہیں اجمع المفسرون مننا اہلِ سنت و جماعت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجمع ہے کہ اتقا سے مراد حضرت ابو بقر صدیق کی ذات ہے جس کو رب سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے حضرت امام راضی فرماتے ہیں تمام مفسرین کا اجمع ہے اس مسئلے پر کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ حضرت ابو بقر صدیق کی ذات ہے اب قرآن کا ایک مقام کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا آئیے اب قرآن کا دوسرا مقام پڑھ کے دیکھیں خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا فضیلت والا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ فرمایا جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے بڑا فضیلت والا ہے وہ سب سے اکرم ہے وہ سب سے افضل ہے اب قرآن کا ایک مقام کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ سب سے افضل ہے قرآن کا دوسرا مقام کہتا ہے کہ سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے نتیجہ کلام جہاں نکلتا ہے کہ سب سے بڑا متقی بھی ابو بکر صدیق ہے سب سے اونچی شان والا بھی ابو بکر صدیق ہے قرآن کی یہ اشارت النص قرآن کی یہ اشارت النص اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی امت میں اور پہلے نبیوں کی امتوں میں جو سب سے اونچی شان والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے چلیے قرآن کا دوسرا مقام خالق کائنات نے اشارت فرمایا وَلَا يَعْتَلِئُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ فرمایا تم میں جو اہل فضیلت ہیں وہ اس مسئلے پہ قسم نہ اٹھائیں وَلَا يَعْتَلِئُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ تم میں جو اہل فضیلت ہیں وہ اس مسئلے پہ قسم نہ اٹھائیں ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کو اللہ مالک کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل فضیلت ہیں وہ اس مسئلے پہ قسم نہ اٹھائیں تمام مفسرین نہ لکھا امام بغوی کو پڑھ کے دیکھیں قاضی سناؤلہ کو پڑھ کے دیکھیں امام کرتبی کو پڑھ کے دیکھیں امام رازی کو پڑھ کے دیکھیں تمام مفسرین نے لکھا کہ رب کائنات نے جو اول الفضل فرمایا ہے جس کو فضیلت والا کہاں ہے اس فضیلت والے سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے قرآن کی یہ بھی اشارت النص اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں بھی افضل ہیں اور نبیوں کے بعد تمام نبیوں کے صحابہ سے بھی افضل ہیں یہ قرآن کی اشارت النص تھی تیسری آیت کریمہ اللہ خالق کائنات نے اشارت فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جو درجے میں سب سے اونچے ہیں تمام مفسرین کو پڑھ کے دیکھ لیں حضرت امام بغوی کو پڑھ کے دیکھیں امام طبری کو پڑھ کے دیکھیں تمام مفسرین نے لکھا کہ بالعموم یہ آیت کریمہ ان تمام صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حجرت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا اور مال خرچ کیا اور بالخصوص یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے اتقابی اس میں تفضیل ہے آزم بھی اس میں تفضیل ہے اتقابی اس میں تفضیل ہے اور آزم بھی اس میں تفضیل ہے رب کائنات نے قرآن کریم میں جہاں جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے جو سیگہ استعمال کیا ہے وہ سیگہ بھی اس میں تفضیل کا استعمال کیا ہے یہ پہلا ماخش تھا نس قطی سے اشارت نس اب افضلیت ابو بکر صدیق پہ دوسرا ماخش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ وہ حدیثیں پیش کرنے لگا ہو جن میں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ لفظ افضل بولا گیا ہے لفظ افضل بولا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کتاب کا نام ریاض النظرہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُقَدِّمُوا عَلَى عَبِي بَكْرٍ عَهَدًا وَلَا تُقَدِّمُوا عَلَى عَبِي بَكْرٍ عَهَدًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً جس کو سمجھا یہ کہیں نظر سبحان اللہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار کوئی شخص میرے ابو بکر سے آگے نہ بڑھے فرمایا خبردار خبردار وَلَا تُقَدِّمُوا عَلَى عَبِي بَكْرٍ عَهَدًا فرمایا خبردار کوئی شخص میرے ابو بکر سے آگے نہ بڑھے ابو بکر سے خود کو مقدم نہ سمجھے کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهُ عَفَدَالُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً اس لیے کہ رب کائنات میں دنیا اور آخرت میں ابو بکر کو تم سب پہ فضیلت عطا فرما دی ہوئی